خواب غفلت لمسوئے مومنوں عشو عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوئی گوانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوئی گوانے سے کیا فائدہ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو جب جوانی ڈلے گی تو پچھتا آئے گا ایسے رونے رولانے سے کیا فائدہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عشو عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ تھا حکومت کا پھر آن کو بھی نشان ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا اس حکومت کو پانے کا کیا فائدہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عشو عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ کتنا معروف قصہ ہے شرداد کا روح جب اس کے گھڑ سے نکالی گئی مرتے مرتے لوگوں سے کہتا گیا مرتے مرتے لوگوں سے کہتا گیا ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ مالدار میں مشہور قارون تھا وہ مخالف تھا موسا و عرون کا جب زمین میں دس آیا تو کہنے لگا ایسے بیجا خزانے کا کیا فائدہ ایسے بیجا خزانے کا کیا فائدہ قابلِ ذکر قصہ ہے نمرود کا وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا اس کے بیجے کو مچھر رکھا کر کہا یوں بڑائی دکھانے سے کیا فائدہ یوں بڑائی دکھانے سے کیا فائدہ اب شہرت کو موسن نت یوں مچھلی ایک دن آ کے پہنچے گی تجھ کو اجل نیک اعمال کر کر روح کو صاف کر کر جسم ظاہر بنانے سے کیا فائدہ جسم ظاہر بنانے سے کیا فائدہ خوابِ غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑائنے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں بڑی گوانے سے کیا فائدہ عمر یوں بڑی گوانے سے کیا فائدہ